مشکل کی گھڑی میں پی این این دکھی دلوں کا سہارا بن گیا جہاں کوئی نہ پہنچ پایا وہاں بھی کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات پہنچا دیں پی این این کی ٹیم نے ڈیرہ غازی خان کے علاقے چوٹی زیرین اور کوٹ چٹھا میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جہاں لوگوں کو سامپ کی ڈسے کی ویکسین سمیت مفت عدویات فراہم کی گئیں تونسہ سے روجانت کھانے کی تقسیم کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے آئیں اپنوں کو بچائیں پی این این بنا سیلاب متاثرین کا سہارا مسائل اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ پی این این کی جانب سے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے پی این این جہاں اپنی نشریات کے ذریعے سیلاب زدگان کے مسائل کو بہترین انداز میں اجاگر کر رہا ہے وہیں ان کی مدد میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی دیرہ غازی خان کے پسماندہ علاقے چوٹی زیری جتوئی والا اور تحصیل کوٹ چھٹا کے نواہی علاقے خان پر جنوبی میں پی این این نے نہ صرف خوشک دودھ بستر کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر امدادی سامان پہنچایا بلکہ متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا ہے جہاں لاہور سے گئے سپیشلسٹ ڈاکٹرز نے سیکڑو مریضوں کا چیک اپ کیا ہر کسر بیماری کھان گے تمہیں نزلائے مچھرین دے کٹی ہوئے لوکن بلکل عذاب ہے زہریلے مچھرین مچھرین میڈیسن دوائیں دے اشیاء ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے بچھرین ساڑے بیمارن کنہ کو خون دی کمیے کنہ کو الیرڈی تھی گیا کنہ کو ملیریا تھی گیا ساڑا امداد کرنے پہنے این ٹائم وان موجودن ساڑے کلو سینے کلو دوائی گنے پہنے میڈیکل کیمپ میں جلد کے امراض آنکھوں کا انفیکشن اور انٹی ڈائریا کی عدویات بھی مفت فراہم کی گئیں میڈیکل کیمپ میں موجود چار لیڈی ڈاکٹرز نے سینکڑوں خواتین کا بھی چیک اپ کیا اور مفت عدویات فراہم کی متاثرین میں مچھر دانیاں بھی تقسیم کی گئیں پی این این کی جانب سے دیرہ کی تحصیل تونسہ سے راجنپور کی تحصیل رجحان تک سیلاب متاثرین میں کھانے کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے